قضل اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین باری خلاق اجمالین الحمدللہ والسلام علیہ والسلام علیہ والسلام علیہ والمبر السلیم العرب المعید الرسول المسدد المصطفل حمدلہ الحمدلہ المنیج امیج مکیج مدنی السرعات المنیر قوکب درعی صاحب البقاء السکیمہ المدخون بقرض مدینہ سیدنا نبیشنا وشفق ذنوبنا طبيب قلوبنا موسیقی 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 ہم نے کوشش کرنے کے ان ایام آئی قوات کے عوضات میں خدمی مرتبط کی صحیح چلے کر امام زمانہ علیہ و سمت و سلام کی صیرت تک اختاہم پہلے آپ کی فیلم میں بیان کیے رہ سکے ایک نیک فکر جس سے مطلبی میں کل آپ کی فیلم میں ایک سکر رہا تھا یہ بات بہت اہم ہے ایسی بات جسی ہم نظر انتاز نہیں کر سکتے ایک ایسا معاشرہ جس میں ہم زندگی گزار اور جس معاشرے کے اندر موجود افراد کے سماجی اور بیم سے ہر فرق متاثر ہوگا اشکر اسلام کے نعرہ وہ مقدس نعرہ ہمارے پاس جو ہماری زندگیوں سب سے زیادہ قیمت کی قریم سرمایہ ہمارے پاس موجود ہے وہ عشق بستحال یہی وہ چراغ ہے جو اپنے سینوں میں دیکھیں قبل کی تک بھی بھلیاں مچھا کریں وہ امید ہیں آخر میں بھی امید ہیں نہ ہمارے ہمیں اپنی نمازوں پر ناز ہیں ناز ہیں نہ روزوں پر نہ دوسری بیوعدات پر ہمارے پاس کچھ سرمایہ مطا جو اساسہ ہے دنیا و آخر کی سعادت کا وہ محمد و المحمد علیہ السلام کی محبت ہے یہی رقیدر اسکانداد سے عشق ہے اور اساس ہے عشق مصطفیٰ عشق مصطفیٰ ہماری جان ہے عشق مصطفیٰ ہماری پہشان ہے عشق محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا سرمایہ ہے یہی ہماری نجات کا سامان ورنہ عمل میں تک طاقت نہیں کہ وہ ہمیں آخر کی مشکل تکی مرحلن بچا سکے یہ روایہ چوری میں آپ کی خیلت میں عرض کرنے لگا ہوں یہ عالم اسلام کی عظیم و شان شخصیت وہ شخصیت کے جن کے آثار امت کے لیے اسلام شناسی کا نساب کی حیثیت رکھتے ہیں میرے قرآن استاد حق شہید مرتضی مطافری جن سے متعلق امام خمینی نے بھی بیان کیا کہ یہ وہ شخصیت ہے جن کے تمام آثار جن کی زبان سے نکلے ہوئے اکفاظ جن کے قلب سے لکھے گئے اکفاظ یہ اسلام کا تعارف ہے اگر کوئی جوان اسلام کو سمجھنا چاہتا ہے پڑھنا چاہتا ہے مطالعہ کرنا چاہتا ہے اس کیلئے اس اصل میں اس زمانے میں جو نساب ہے وہ شہید مرتضی مطافری کی اپنے نساب کتابیں زخیلہ شہید مرتضی مطافری کی اپنی مشہور کتاب داستان راستان میں یہ روایت بیان کی کہا کہ ایک جوان ہر روز ختمی مرتبت کی محفر میں آتا تھا درست کھتا تھا بیٹھتا تھا آپ کی محفر میں پھر چلا جاتا تھا ایک جب یہ جوان آیا تو اس عالم کے مسجد نبوی میں بہت سیادا رجوع تھا بہت سیادا رشت تھا صحابہ کرام تھے باہر سے وقت آیا ہوا تھا اور آج جب یہ جوان صحابی پہنچا آقا کی خیمت میں تو اب اس کے سامنے جگہ نہیں مل رہی تھا وہ پیچھے اس حجوع کی بلکل آخری اسے میں اس جگہ میں لیکن اس کا قد متوسط تھا درمیانہ قد تھا بڑا قد نہیں تھا اور اب یہ کوشش کرتا ہے کہ پیمبر اسلام کے بیان کو سنیں آپ کو دیکھیں آپ کے چہرے کی زیارت کریں تو یہ پنچوں کے بعد کھڑے ہوتا ہے وہ پھر پیمبر کو دیکھتے ہیں وہ کافی دن جب پنچوں کے بعد کھڑے رہتا ہے تو بلاخر پہنچ تھک جاتے ہیں پھر نیچے ہوتا ہے اقلم ایک دی دوبارہ حکمت کر کے پنچوں کے بعد کھڑے ہو جاتا ہے ختمی مرتبت اپنے اس عزیز صحابی کی اس قیفیت کو محسوس کر رہے تھے اگرچہ دین کے مسائل بیان کر رہے تھے دو سوالوں کے جواب دے رہے تھے لیکن اس سے بھی آقا متوجہ تھے جب درست مکمل ہو گیا اور کافی مک گزر گیا رشت نہیں ٹوٹا اب ختمی مرتبت نے اس صحابی کی طرف اشارہ کیا انگلی سے اور فرمایا کہ آگے آج باقی صحابہ نے راستہ دیا اور وہ جوان صحابی پیمر کی قریب ہیں بیٹھا کہو یہ نہیں پاس دیٹھے مجھے اچھا نہیں لگتا تھا تم اتنی زہمت کر کے اتنی مشکل سے مجھے دیکھنی کوشش کر رہے تھے قریب نہیں پاس دیٹھے جو بات کرنا چاہتے ہیں کہو پہلی مرتبت اتنے قریب بیٹھنے کا موقع منا اس صحابی دیر تک بیٹھا رہا ختمی مرتبت سے بات ہی کرتا رہا پھر گیا اور خلاف معمود کچھ وقت گزرنے کے بعد ایک تو گھنٹے گزرنے کے بعد دوبارہ واپس آئے تب دوبارہ واپس آئے تو ختمی مرتبت پھر قریب ہو بتاؤ تمہارا معمول یہ تھا کہ ہر روز وہ ایک دفعہ آتے تھے دوسرے دن آتے تھے آج تم آئے رخصت ہوئے پھر تمہارا آگے کیوں کہا کہ یا رسول اللہ میں ہر روز آپ کو دور سے دیکھتا تھا لیکن آج پہلی مرتبہ جب آپ نے مجھے قریب بولایا اور میں نے قریب سے آپ کے جوان کا مشاہدہ کیا آپ کے وجود کی خوشبو کو محسوس کیا پہلے میرا معمول شیئر تھا کہ ہر روز صبح آتا آپ کو دیکھتا آپ کی باتیں سنتا پھر جا کر اپنی دکان کھولتا اپنا کام شروع کرتا پھر دوسرے دن آتا لیکن آج جب قریب سے میں نے جمال رسالت کو محسوس کیا آپ کی زیارت کی پھر چلا گیا جا کے دکان کھولی میرا دن نہیں لگ رہا تھا بار بار آپ کا چہرہ میں نگاؤں کے سامنے آنا تھا یہاں تک کہ میں بے باس ہو گیا میں نے دکان بند کی اور پھر دوبارہ آپ کی زیارت کے لئے حاضر ہو گیا آج یہ صحابی پہلی مرتبہ دوسری دفعہ دن میں آیا پہمبر کے سامنے لیکن آج جب دوسری مرتبہ پہمبر کی زیارت کی رکھست ہوا تو پھر اس کے بعد دوبارہ کوئی نہیں یہاں تک کہ کافی دن گزر گئے اور جب کافی دن گزر گئے اور یہ جوان صحابی نہیں آیا تو ختمی مرتبت نے اپنے باقی یا صحاب سے اس سے مطلق پوچھا کہ بتاؤ خلا صحابی کوئی خیر خبر ہو جانے کچھ بتاؤ سب نے لائل نہیں گزار کی ہمیں نہیں بتا وہ دور کی کسی محلے سے آگا گیا ایک صحابی نے کہا کہ مجھے بتا ہے وہ کہاں کرینے والا ہیں میں اس سے مطلق جانت ہوں پہمبر نے فرمایا کہ ممکن ہو تو مجھے اپنے ہمراہ اس کی گھر تک چند صحابہ پہمبر کے ساتھ چلے وہ صحابی راستہ بتاتے وہ آگا گلے میں اس محلے میں جہاں اس جوان صحابی کا قیام تھا پہمبر کے اسلام جب پہنچے تو اطلاع میں دی کہ کچھ نے پہلے صحابی کا انتقال ہو جاتا وفا ہو جاتا دکھی ہوئے ختمی مطلب پیٹھے روانہ ہوئے واقس جب آ رہے تو اس محلے سے کچھ افراد پہمبر اگرام اسلام کے ساتھ چل پڑے بدرکہ کرنے کے چند قدم چلیں استقال کریں تاکہ الویداد اسلام ہی سلو ہو جو محلے کے افراد چل رہے تھے انہیں بھی سے ایک شخص پہمبر کے قریب چلتے ہوں آیا اور اپنے دل کی بات کہ یا رسول اللہ بہت اچھا انسان تھا بہت باغ لاک تھا سب کا خیال لگتا تھا بس ایک خامی تھی ایک حق تھا کیا خامی تھا کہ ہر چیز میں اچھا تھا وعد کا پابند تھا عبادات اپنے وقت پہ انجام دیتا تھا لوگوں کے ساتھ اس کا رویہ بہت مثالی تھا اخلاق بہت اچھا تھا بہت منقصر نزاج تھا متوازے تھا صرف ایک خامی تھی کہ یہ اکثر عورتوں کی فکر میں رہی تھا عورتوں سے متعلق سوچ تھا پیامر قرآن اسلام میں جب یہ بات سنی میں نے کیوں ذکر کیا کہ یہ بات شہید متاہری نے بیان کی اس لئے کہ شہید متاہری نے کبھی کوئی ایسی بات اپنے کلم سے درش نہیں تھی جس کی سند میں کسی کی اعتبار سے جھول ہو یا دلالت یا کسی کی اعتبار سے کچھ کمی کچی نقص ہو تو تدبو تفاؤز اور چھان پھٹک کے بعد روایت انتخاب کر کے بیان کر دی یہ وہ روایات تھی جنہیں منتخب کر انہوں نے کہانیوں کی صورت میں لکھا دراری خود ایک فلزتی جب ختمی مطبع تھے سنا اس شخص کی بات جس نے کہ صرف ایک خانی تھی کہ ہر بات بہتوں کی فکر میں رہتا تھا کیا فرمایا حضرت میں حضرت کیا کے نام کیا سنو اس جوان کی دل مجھ محمد مصطفیٰ کے لئے اتنی محبت تھی کہ اگر یہ بردہ فروش ہوتا تب بھی اللہ نے جہنم کی آن کو اس پر حرام کر دیا عشق مصطفیٰ سرمایہ عشق مصطفیٰ ہماری اجاد کا سامان کیا ہم عاشق احبیت نہیں کیا ہم عاشق رسول اسلام نہیں ہر مسلمان حضرت سے محبت کرتا ہے تو پھر کیا بجا ہے کہ واقعا ظلم ہوا ختمی مرتبت کی شخصیت سے مطالب جو جسارت کی گئی ہے فرانس کی طرف سے تو آخر کیا بجا ہے کہ جہاں اس ملک باقی دنیا میں اتجاج ہوا پاکستان میں بھی اتجاج ہوا لیکن پاکستان میں مکتب اہل بیت کے پیروگار ان کا یہ انداز نہیں تھا جیسا انداز کچھ ارسا پہلے سے اور بلخص حالیہ ان دنوں میں اختیار کیا گئے ایک خاص گروہ کی طرف سے ایک خاص جماعت کی طرف سے ایک تحریک کی جیسے اگر ان بھائیوں کی دلوں میں عشق مصطفیٰ ہے تو ہمارے دلوں میں اگر اس سے زیادہ نہیں تو اسے کم بھی نہیں ہم سب آشقان خاندان اہل عید اہل عید سے بھی محبت ہے اس سے بھی محبت ہے تو محبت کا محبت خود ذات مصطفیٰ ہے کیا ہمیں محبت نہیں حضرت سے عشق نہیں اگر عشق ہے تو ہمارا طرز عمل ایسا نہیں اس طرز عمل میں فرق کی وجہ کیا کیوں مکتب اہل بیر اور مکتب تشکیوں کے پیروگار کسی ایک فرق سے کیا ہم احتجاج نہیں کرتے اس ملک میں بارہا احتجاج کیا تاریخ پاکستان میں کچھ عرصہ پہلے آپ دیکھ کتنے دن مسلسل سردی کی موسم میں جنازے رکھ رکھے بیٹھے رہے احتجاج ہوا اس کے باوجود کسی درخت کا ایک پتہ تک نہیں توڑا گیا کیوں نہیں توڑا گیا کیوں ہم بسوں کو آگ نہیں لگا گاڑیوں کو آگ نہیں لگا دیں ان کی شیشے نہیں توڑتے رہویوں کو زخنی نہیں کرتے پولیس پر پتراؤ نہیں کرتے ان کے سروں کوئی ڈنڈے مار کر قتل نہیں کرتے اس تقصے عمد میں فرق کی بنیادی وجہ کیا ہے بنیادی وجہ یہ کہ ہم نے سیرت مصطفیٰ کو سنت مصطفیٰ کو دین مصطفیٰ کو کلام مصطفیٰ کو جن زبانوں سے دیا ہیں اور جن شخصیات کے کردار کے سانچے میں ڈھلے ہوئے ختمی مرتبت کی اخلاق اور صیرت اور کردار کی یہ نسخیں ہم تک پہنچے ہیں وہ انسانی تحذیر کے علمبردار ہیں اور اگر میں سیرت ختمی مرتبت سے اس کا نمونا عرض کرو تو وہ معروف روایت اتنی خوبصورت روایت ہے اور اس سے پہنبر اسلام کی شان میں کوئی گستاخی کرے مسلمان آگ بگولہ ہو جاتے سرافہ احتجاج ہوتا ہونا چاہیے لیکن احتجاج کیسے کرے آج چونہ سو سال کے بعد اگر کوئی شخص اٹھ کے ختمی مرتبت کی شان میں گستاخی کرے کیا پہنبر اگرام اسلام کی زندگی میں آپ کی حین حیات پہنبر اگرام اسلام خود مدینہ میں مسجد نبوی میں تشریف فرمائے اور ہزاروں صحابہ اگرام موجود ہیں جہاں پہنبر لوگوں کی دین کے مسائل بیان کر رہے ہیں ایسے آدم ایک عرب بدو آیا اور آ کر پہنبر کے سامنے کھڑے ہوا اور آ کر حضرت گالیاں دینا شروع کر جتنی گالیاں دے سکتا بہت سارے صحابہ اگرام کو غصہ آیا کہ یا اجازت نے اس کا سر کلم کر فرمائے خاموش سنو اور یہ بولتا رہا جتنی توہین کر سکتا تھا جتنی گستاخی کر سکتا تھا جتنی گالیاں دے سکتا تھا اس نے دی یہاں تک اس کے پاس کہنی کوئی بات نہیں بچی اور اب خاموش ہو کر پیمبر کی طرف دیکھ رہا کہ مجھے کیا جواب دیں گے بہت دیر تک کھڑا رہا انتظار کرتا رہا کہ پیمبر کیا جواب دیتے نہیں کہ ختمی مطبط نے کوئی جواب نہیں دی یہاں تک کہ جب اسے لگا کہ وہ میری بات کا جواب نہیں دیں گے اس نے سر جب آئے اور مسجل سے واپس چل پڑ ادھر یہ واپس چلا اور دروازے کے قریب پہنچا ادھر لبھائے ختمی مرتبت میں جنبش پیدا ہوئی آقا کے لب ہلے اور ایک جملہ ارشاد فرمایا فرمایا اقتعو لسانہ اس کی زبان کار آئیے نزاج دین کو سمجھ آئیے نزاج اسلام کو سمجھ آئیے نزاج رسالت کو سمجھ اقتعو لسانہ اس کی زبان کار میں نے روایتوں میں دیکھا کہ ایک تلوار نگلی ڈایاس جو بہت کم نکل دی لیکن آج نکلی کیوں نکلی یہ شاید اس یہ خیال کار کہ آنے والا نہتا کیونکہ ایک مرتبہ پہلے کی تلوار نکلی تھی لیکن چلی نہیں جنگ احضاب میں جنگ خندق عمر ابن عبد عبد اکیلا نہیں آئی تھا اس کے دو ساتھی اور بھی یہ تو قد ہو گیا امیر المومین کے ہاتھ سے ایک ساتھی خندق میں جا گیا رہا واپس بھاگتے ہو پھر اوپر سے مسلمان پتھر مار مار کے اس کو ہلاک کر دیا تیسرا واپسی پر خندق عبور کرنے میں کامیاب ہو گیا جب یہ بھاگ کے جا رہا تھا تیسرا تو مسلمان میں سے ایک نے اس کی پیچھ اپنا گھوڑا دوڑا آگی جب گھوڑا دوڑا آیا تو بھاگنے والا جو بھاگ رہا تھا اس کے ذمہ خیال آیا کیونکہ بدر ہو چکی ہے اوہد ہو چکی ہے اب خندق ہے تو مزاج اندازہ ہو چکا ہے بدر میں بھی پتا چل گیا اوہد اس لیے کہ جو میدان جگ سے فرار کر رہے بھاگ رہے وہ علی کی اپنے بی طالق سے بالفاظ دیگر عملی طور پر زندگی کی بھیق مانگ رہے اور یہ علی کا مزاج نہیں کہ علی سے کچھ مانگ اور علی اسے اطا نہ کرے تو یہ علی کا مزاج نہیں کہ وہ میرے پیچھے بھاگ رہے شاید کوئی اور ہے اس نے صرف دیکھنے کے لئے کہ میرے پیچھے کون آرہا ہے ذرا سے مر کے پیچھے دیکھا گھوڑے کو موڑا تو جب پیچھے آرہا تو اسے یہ خیال کی شاید اپنے مقابلے کے لئے پلٹنے لگا گھبر گیا وہ اسے بھوڑا بھوڑا اور پھر پہنچا خیم رسول میں جا کے سانس باہر لیکن آج جب خندی مردبت کی زبان سے کلمات ادا ایک طول ساتھ زبان کار دلوار نکال لیا اور توڑ تو وہ پہنچ اور قلیت تھا کہ اس کا سر کار لیکن سامنے سے امیر المومنین علی تالب تشریف لارہ تھی کیا دقیق اندازہ آئے ایک سیکنڈ کبھی فرق ہوتا تو جان جاس امیر المومن آئے تلوار چلنے لگی اور سامنے سے جب حضرت آئے اشارہ کہ کیوں قتل کرو گی کیوں قتل کرو گی کہ رسول اسلام نے کہا کیا کہ رسول اسلام نے کہ رسول اسلام میں پہلے اس کی گردن ماروں گا پھر اس کی زبان کاٹ کے دو ختمی مرتبت کی مار گا امیر المومن نے پیچھے بتاؤ پیمبر نے ایسا کیوں کہا یہ جو کہا ایک طور ساتھ کیوں کہ اس نے سارا واقعہ بیان کیا کہ پیمبر نے اس کے علاوہ بھی کچھ کہ یہ یہ کہ اور اس شخص کے چہرے کی طرف بہور دیکھا اگر یہاں میں ایک جملہ عرض کیا تھا آپ کی خدمت میں امیر المومن جو وسیعت فرمائی امام حسن اور امام حسین کو اور یہ جملہ ہے مولا منتقیان کہ اگر فقر انسانی شکل میں آتا تو نے اسے قتل کر دیتا اب حضرت بڑے اور غور سے اس کے چہرے کی طرف دیکھا پوری غربت افلاس اور فقر کی داستان اس شخص کے چہرے پر لکھی ہوئی حضرت نے فرمایا اللہ کا حاج کچھ ضرورت ہے کچھ چاہیے آپ جیسے اس نے خلاف توقع کو یہ مات سمی کہ پیمبر اسلام کیا فرما رہے ہیں امیر المومن آئے کیا کہہ عجیب و غریب سے صورت آ دینا ایسے میں تلمار چلانے والے شخص کو روک کر علی کیا پوچھ رہے ہیں اللہ کا حاج کوئی حاجت ہے ضرورت ہے کوئی پریشانی ہے پھٹ پڑا کہا علی اسی لئے تو مجھے غصہ آیا یہ شخص اس کا نام محمد ہے کہتا ہے میں اللہ کا نبی ہوں خود احش و آراب میں مگر اللہ کا لبی احساب ہے کہ خود سب کچھ ہے لیکن ہم گھوم سے مر رہے ہیں ہماری فکر نہیں ہم بھی اسی مدینے میں رہتے ہیں ہمارا کوئی خیال نہیں والے منتقیہ نے فہمائے کہ تجھے غلط شہمی ہوئی اگر تم ابھی میرے ساتھ رسول اسلام کی گھر چلا جا تو جا کے دیکھے گھر رسول اسلام کے گھر میں تم سے زیادہ فقر و فات اور جہاں تک تمہاری مشکل اور پریشانی کا تعلق ہے تو تمہیں رسول اسلام سے اظہار کرنا چاہیے تھا بتانا چاہیے تھا پھر اگر وہ تمہاری مشکل آسان نہ کر دے تب تمہیں تھیلی نکالی اشرفیوں کی اور کہا کہ یہ لے جاؤ اور یہ محمد مصطفیٰ کے غلام علی ابن ابن طالب کی طرف سے جیسے مشکل آسان پریشانی دور ہوئی غلط فہمی دور ہوئی اب ہستہ مسکراتہ چل پڑا اور کہا کہ میں کتنا غلط سوچ رہا تھا یہ محمد تو کتنے قریب ہے کہ ان کے مکتب کے پروردہ افراد ان کے شاگر ان کے ساتھی وہ بھی مانگی عطا کرتے ہیں میں غلط سوچ رہا تھا یہ چلا گیا لیکن جو تلوار لے کر قتل کرنے کیلئے آیا تھا اب یہ غصرے سے یہ شخص پلٹا پیمبر کے پاس اور جا کر علی ابن طالب کی شکایت کی کہ یا رسول اللہ آپ نے جس شخص کے قتل کرنے کا حکم دیا تھا علی شبن نے اسے مالا مال کر دیا دیرم و دینار کی تھیلی دے جیسی ختم مطبط نے سنا توصم فرمایا مسکرائے جب مسکرائے تو شکمہ کرنے والے کو تاجب ہو کہ یا رسول برمحمد علی محمد علی علی میں برمحمد جا رہا تھا جو علی نے کی ہے کہ یا حضرت اللہ آپ تو فرما رہے تھی زبان کٹ دو تو کہ ہاں علی نے زبان کٹ دی کہ کیسے کٹ دی کہ ایسے کٹ ہی ہے کہ اب جب تک یہ شخص زندہ رہے گا کبھی دوبارہ میری توہین نہیں کرے گا کلام ایک ہے ایک تو علی سانہ اس کی زبان کٹ دو لیکن ایک کیا سمجھا اور دوسرا کیا سمجھا ایک جو سمجھا وہ تلوار لے کے چل پڑا اور دوسرا درہم و دینار کی تھیلی عطا کر رہا تو نتیجہ کیا ہے نتیجہ یہ کہ اگر ہم نے کلام خدا کو اور کلام رسول کو علی اور علی عبی کی اولاد کی زبان سے سمجھا تو یہ دین ہمارے لئے رحمت بن جائے گا ام بن جائے سلامتی بن جائے گا اور اگر اس دروا سے کو چھوڑ کر کئی اور سے ہم نے کلام خدا کو سمجھ نے کی کوشش کی اور کلام حسول کو کسی انسان کا سر تو رہے ہوگی کسی بس کو جلا رہے ہوگی کسی رکش کو دور رہے ہوگی آگ رہے ہوگی یہ پرپردگار کا شروع عطا کرنا چاہئے یہ بہت ہے دین ملہ میں اور دین مولا دین مولا فکر تدبیر جہاد دین ملہ فی صلیل اللہ فساد یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآل وآل کا دین نہیں کسی کو آزار دی جائے کسی کو تکلیف دی جائے ایسی عبادتوں میں کوئی فائلہ نہیں کسی نے آکر خطیم طول سے کہ ایک خاتون ہے کہ پچھے پنچاس سال سے اس نے کبیر نماز تحجد نہیں چھوڑی بہت عابدہ ہے دن میں روزہ رکھتی بس ایک خامی ہے اس میں بد اخلاق بہت ہے گالیاں دیتی غصہ کرتی دوسروں کی توہین کر دیتی فرمایا پیمبر نے فرمایا اس عورت میں کوئی بلائی نہیں پہلے جہنم میں سے یہ ختمی مرتبت سے منصوب حدیث نے فرمایا کہ میں بد اخلاق مسلمان سے زیادہ خوش اخلاق کافر کو پسند کرتا ہوں کافر ہیں خوش اخلاق ہے یہ مجھے عزیز ہے مسلمان ہے بد اخلاق ہے مجھے ایسا مسلمان نہیں چاہیے آج جب ہم اس معاشرے میں نگاہ ڈالتے ہیں دیکھیں میں ختمی مرتبت کی صیرت کو مختلف زاویوں سے متعارف کروانا چاہ رہا تھا لیکن یہ پہلو ناغذیر تھا لازم آپ اسلام کے ریپریزنٹیٹیو ہیں آپ اسلام کے نمائندے آپ اسلام کا تعارف پیش کرنے عمد مسلمان کے سامنے یہ جیت ناظر یہ ضروری ہم نے دین کے ہاتھوں سے لے لگا ہم نے دین کے زبانوں سے لے ہمارے سفر ممکن اور بھی اس آفیت ہوئے پروفیسر صاحب بھی تشریف فرما ہے جو یونیورسٹی میں تدریس کر رہے اور دوسرے شہر پروفیسر صاحب انہوں نے ایک مرتبہ یہ بات کہی کہا کہ میں سوچتا تھا ایک عرصے میں پاکستان میں مسجدوں میں امام بار گاموں میں جو بھی پھٹتا ہے یہ کسی نہ کسی مدرسے کا تحصیل ہوتا ہے آپ لوگ خود کش بمبار نہیں بن دیں یہ کیا بجائے مولویوں کے شاگیر جب مدرس پڑھتے ہیں مدرسے میں کیوں بمپ ہوتے کیوں دوسروں کی جان لیتے کہ پھر مجھے یہ خیال ہے کہ میں دیکھو جا کر یہ لوگ کیا پڑھتے ہیں کیا پڑھایا جاتے ہیں جسے پڑھنے کے بعد پھر بیسیوں لوگ جان لے جاتے ہیں کہ پھر میں دینی مدرسے چلا گیا ان سے میں نے کہا کہ مجھے اپنا نساب دکھاؤ جو پڑھاتے ہو بچوں سب سے پہلے جو کتاب پڑھاتے ہو وہ دکھاؤ کہا سے شروع کرتے کہ پھر وہ کتاب لے کے آئے اور جب میں نے کتاب کھولی تو کہا سے شروع ہو پھر سو عورہ مار عورہ 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 اس لئے تو ایک اوراں مار اس لئے تو دونوں عورتیں مارو اس لئے تو تم سب عورتیں مارو میں مارا تو میں مارا سب مارو مارنے والا دو مارنے والے تین مارنے والے تین سے زیادہ مارنے والے ایک مارنے والی دو مارنے والی دو سے زیادہ مارنے والیاں کار میں جب دیکھا کہ یہ شروع سے پہلے دن سے ان کو جو پڑھایا گیا ان کی ذہن میں جو بھرا گیا مار 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 ایک مارو دو مارو تین مارو مل کے مارو سب کو مارو کب پھر میں سمجھ گیا کہ جب یہ مار مار اس کے ذہن میں پھر دی گئے اب جی باہر آئے گا تو یہی کام کرے گا یہ بھی مل کے مارے گا اکیلے مارے گا لوگوں کو ذکی کرے گا مجھو کرے گا بم دھما کے کرے گا اساس کیا ہے یہ جو بابا بلے شانے بات کہی یہ بات سادہ نہیں ہے جو اپنے فرمایا کہ وچ مسیدی بیٹھا ملہ رکھ کے آس پر آئی ککھ گھلے کے ککھ کھڑ کے یاروں کن رو گوگی آئی ایسے نہ خیال کی نہیں ہے کہ بلے شانے ایسی بال کے حوامہ ایک طرز تفکر کی ترجمانی کی حقاسی کی بہت گہرائی ہے بابا بلے شانے سے یہ بہت اہم بات ہے ہم اسلامی معاشرے کی بات کرتے ہیں ہم نے اسلامی معاشرے کا تصور یہ سمجھ رکھا ہے کہ شاید اگر داڑی بڑھا لیں جتنی بڑی ہوگی داڑی ہوگی اور ماتھے پر جتنی بڑا محرام ہوگا اور سر کے اوپر جتنی بڑی پگڑی ہوگی ہم اتنے بڑے دندار ہوگی ہیں نہ ایک چیزوں کا دن سے تعلق نہیں ختمی ملتبت میں سمجھایا اپنی زندگی میں بارہاں بتایا سوامے کرام سے پوچھا کہ سوامے کرام بتاؤ تمہارے نزلی اسلامی معاشرے کی پہچان کیا ہے کسی نے کہا یا رسول اللہ جہاں سب نماز ہیں فرمایا نماز بہت بڑی عبادت ہے لیکن میرے سوال کے یہ جواب نہیں کسی نے کہا یا رسول اللہ جہاں سب حافظان قرآن فرمایا نا میرے سوال کے یہ جواب نہیں ہر صحابی نے اپنے ذہن کے مطابق جواب دیا ختمی ملتبت میں سب کو رد کیا پھر سب متوجہ ہوئے یہ پہمبر کا اسلام کے ایک طریقہ تھا سمجھانے کا بتانے کا تاکہ بات ذہنوں میں راسے ہو جائے شاید ویسے بات کہتے ہیں اس طرح سے ذہن نشید نہ ہوتی جب ہر ایک سے پوچھا اور سب کے جواب کو رد کیا اب سب متوجہ ہوئے کہ بلاخر اس سوال کا کیا جواب ہے جو ہم نہیں دے سکے اب پہمبر اسلام نے فرمایا اے میلے صحابہ سنو اسلامی معاشرے کی پہچان کیا ہے اسلامی معاشرے کی پہچان یہ ہے کہ جہاں دینے والے بہت ہوں لینے والا کوئی نہ ہو لوگ دھونتے ہو کہ کس کو سکھاک دے کسے خوص دے کسے فطرانہ دے لیکن کوئی مستحق نہ ملے کوئی مانگنے والا نہ ملے کوئی بھکاری نہ ملے یہ اسلامی معاشرے کی پہچان ہے انفیرانی ہے تمہار سے اور ہم نے تو سرے سے رسول اسلام کی جو القاب ہیں جو آپ کے اسمائیں گرامی مطلب ہی بدل دیا تاکہ پیرہ بھی میں آسانی ہوتا ہے بشیر کا مطلب کر دیا خوشخبری دینے والا نصیر کا مطلب کر دیا درانے والا درانے والا یہ کونسی خوبی ہے جو درائے نہ بشیر کا مانا کیا کیا امام راغب اسفہانی نے بشیر جنی ایک مایوس دل میں امیدی شمع کو روشن کرنے والا اور نظیر آنے والے خطرات سے بشریت کو آگاہ کرنے والا کیسے بشارت فرماتے تھے گوانا نہیں تھا حضرت ہمیں خلدہ دیکھنا چاہتے ہیں اگر ہم اپنا رزق اپنی خورات اپنی خیزہ دوسروں سے وابستہ کرنے کی حریتی فکر کہاں سے آئے گی آزادی اندیشہ کہاں سے آئے گی ختمی مرتبت چاہے کوئی دین سکھانے والا ہم دیکھیں دین اجازت نہیں دے تکہ وہ اپنی معیشت دوسروں کے ساتھ وابستہ کرنے نہ خود اپنی معیشت کے انتظام کریں حضرت نے فرمایا ہم سمجھیں جس کی داڑی نہیں ہوتی وہ بے دین ہوتا ہے ختمی مرتبت نے فرمایا جس کی معیشت نہیں ہے اقتصاد نہیں وہ بے دین ہے بے شک تحجد پڑے نمازیں پڑے لیکن اپنی زلیاء کو پورا کرنے کی دوسروں کے پاس ہاتھ پھیلائیں یہ اسلام کی نگاہ میں بے دین ہیں رسول اسلام جو ہمیں تعلیمات دے رہے ہیں حضرت چاہتے ہیں کہ میرا اممدی خدا ہو باوقا ہو کسی کے سامنے اس کا سر نہ جو گئے ایک صحابی آیا آپ کی خدمت میں بہت تندست تھا مفلوق الحال تھا آیا اور آگر ختمی مدوط سے اپنی مشکل بیان کرنا چاہتا تھا اپنی حاجت بیان کرنا چاہتا تھا زوجانے کا جاؤ رسول اسلام سے کہو کہ اب جنگے شروع ہوگی فتوحات شروع ہوگی موضوعات سے جو مانے غنیمت آتا ہے ہمیں کچھ دے بیت المال سے ہمارے گھر میں دکت ہے پریشانی مانگنے کی دیا ہے رسول اسلام دے عطا کرنے کی چلا جاتا ہے لیکن رسول اسلام کیا سمجھا رہے ہیں اپنی عمت کی لمونے چھوڑے جارہے ہیں اپنی سیرت کے وہ صحابی بیٹھا اب چاہتا ہے کہ بات شروع کریں اپنی حاجت بیان کریں لیکن اس سے پہلے کہ وہ صحابی اپنی حاجت کو زبان پر لائے ختمی مردبت نے گفتگو شروع کر دی فرمایا جو شخص ہم سے اپنی حاجت طلب کرتا ہے ہم اسے عطا کریں لیکن اگر کوئی شخص اپنی حاجت کو دے لے رکھیں اور اپنے اللہ پر توقع کریں اور اپنے رب پر محکمی یقین رکھیں تو پربردگار ایک دن اسے اپنے فضل سے غلی کرنے اب جب پیمبر نے یہ فرمایا تو صحابی اب محمد نہیں لی کہ اب کیا بات کریں تو ایسے اٹھ کی واپس سے لگے تھا اور بیوی جو انتظار نہیں تھی کہ کچھ لے کے آئیں کہ تاکہ کھر میں جولہ جلے روح مٹے تو جب خانی ہاتھ دیکھا تو وہ سمجھ گا کہ آپ سے میں نے کہا تو لے کے آئے تو ساری رودان بیان کی کہ میں چاہ رہا تھا بیان کرو حاجت پیمبر کے سامنے لیکن پیمبر نے ایسا کہہ دیا پھر میں نے مناسب نہیں سمجھا کہ اب کل جانا تو ضرور حاجت طلب کرو دوسرے دن سوہ نہیں گیا پیمبر نے دوسرے دن پھر یہی بات پھر اٹھ کے آگئے سوجن کا اگر تیسرے دن تم جا کر پیمبر کے سامنے اپنی حاجت طلب نہیں کرو گے اپنی ضرورت بیان نہیں کرو گے تو میں تمہارے گھر سے رخصت کرو گا تم سے ایدرگی کیا اپنے مردین کی کھاسی بھی تو تیسرے دن پھر یہ صحابی آئے اور بینی سے وعدہ کیا کہ آج میں بہر طور پیمبر اسلام سے یہ بات کہوں گا بیشن منہوں نے ایسا کہا تب بھی کہوں گا آیت بیسے دن اور بیٹھا جیسے اور چاہا ارادہ کیا کہ وہ اپنی بات کو زبان پر لائے اس سے پہلے کہ بات شروع کریں پیمبر نے پھر ہوئی بات کی کہ ہم سے جو مانگتا ہے ہم اطا کرتے ہیں لیکن اگر کوئی اپنی حاجت کو دل میں رکھے اور اپنے اندلہ پر یقین رکھے اور اپنے پروردگار پر توقع کرے تو ایک دل پروردگار اسے اپنے فضل سے غلی کر دے گا آج تیسر کی مرتبہ جب ختمی مرتبہ نہیں جب اللہ کہا تو وہ صحابی کہا کہ میں نے اپنی اندر کوغل کا احساس کیا ایک آسل کا احساس کیا میں یہاں سے اٹھا حسول کی محفل سے اور گھر نہیں گئے بلکہ اپنے ہمسائے کے دروازے پہ پہنچا دستک دی دکلواب کیا اس میں دروازہ کھولا تو میں نے اسے رسی اور کلھاڑی مرد کہ مجھے دو تین دن کے لیے رسی دے تو کلھاڑی دی میں نے رسی اور کلھاڑی دی اور سینا جنگل میں چلا گیا جا کے لکڑیاں کاٹی ایک کا گھٹھا بنایا بیچا مہزار میں اور جو رقم ملی اس سے کچھ خورا لی گھر کے لیے ضروری بسائل لیے اور کچھ رقم بچا دی دو سے تین دن جہی کام کرتا تھا اور تین دن میں جو رقم میں نے اپنے پاس جمع کی تھی بچائی تھی اس کی رسی اور کلھاڑی خریبتی کھولی اور ہمسائے کے رسی کلھاڑی سے واپس کرتی پھر آج تا ایسا پیسے جمع کر کے میں نے اوٹ خریبتیا اوٹ کی اوپر لگنیاں جمع کر کے مخلف جگہ کو بیچنے جاتا پھر دوسرا ہوں تیسرا ہوں چوتھا ہوں یہاں تک کہ کچھ عرصے کے بعد یہ شخص مدینہ کے غلی ترین افراد میں شمار ہونے لگا اور بڑا تاجہ دن گیا تو وہ صحابی کہتے ہیں کہ میں ایک دن رسول اسلام کی خدمت میں حاضر ہوا اس لیت سے کہ جا کر شکریہ آدھا کروں کہ اس وقت اگر آپ مجھے دے دیتے میں لے کے چلا جاتا اسی طرح سے محتاج رہتا لیکن جو آپ نے سکھایا ہے مجھے اللہ نے اتنی عزت عطا کی کہ میں مدینہ کے غلی ترین افراد میں سے ہوں شکریہ کیلئے گیا لیکن اب جب شکریہ کیلئے گیا تو شیخ مدانی بیان فرماتے ہیں کہ اس سے پہلے کہ یہ اپنے لب کھولے ختمی مرتبات کا شکریہ آدھا کرے حضرت پھر مسکرائے اور فرمایا ہم نے کہا تھا کہ جو شخص ہم سے اپنی حاجت طلب کرتا ہے مطا کر رہے ہیں لیکن جو اپنی حاجت کو دل پہ لکھے اور اپنے اللہ پر مختہ یقین رکھے اور تبکل کرے تو پروردگاہ اسے اپنے فضل سے گھنی کر لیتا ہے کی دین کی تعلیمات ہیں اسلام نہ فرد کو اجازت دیتا ہے کہ وہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلائے اور نہ معاشق امت کو اسلامی معاشق کی بیشان حضرت کی بات آگے وہ ختم ہو رہے ہیں ظاہر کل جمعہ ہے اور چھٹی ہوگی میں یہ جو دو کل کی اور آج کی نشستی اسی حالیہ باؤسی حالات کے تناثروں میں یہ چند باتیں کی ختمی مرتبت کی صیرت پہلے مرتبے میں بیان کرنا ہے اس کے بعد دوسرے مرتبے میں امیر مومنین کی اور سیدہ کی پھر باقی آئمہ کی میں صرف آج کی حد تک ایک جہت آپ کے سامنے آس کرنا چاہتا ہوں پہمبر اسلام سے متعلق جو کتابیں لکھی گئیں صیرت کے حوالے سے ان کی نوئیت الگ الگ میں یہ چاہتا ہوں کہ اس سفر میں جو ہم شروع کرنے گئیں آج سے دو تھیم سال پہلے ممتاز آبات میں جو نشستیوں کا سلسلہ تھا یہی موسم تھا سولہ نشستی اس میں بھی دوست آخر تک چلے اور بہت خوبصورت انداز میں چلے وہ بہت سارے مسائل بیان رہو ہیں ہم چاہیں گے کہ ان مسائلوں سے اہم چیزوں کو ذکر کریں جو باقی پہلو رہیں گے تو انہیں بیان کریں اور اسی طرح سے میری خواہش یہ ہے کہ اس سفر میں پوری طرح سے ہم سب شریک ہو جائیں اور جس کے ذہن میں جو سوال آتا ہے جو مشورہ آتا ہے کہ کم ذاویوں سے لے کہ ہم اس موضوع کو آگے بڑھیں ختمی مرتبت کی سیرت باقی آئیمہ کی سیرت معصومی مختلف ذاویوں سے بیان کی جانستی اس میں آپ کی مشورہ بھی درکار ہوئی پہلا جو سب سے اہم اسلوب ہے وہ سیرت مصور اسلام در قرآن بہت سارے علماء نے ان چودہ سو سالوں میں اس ذاویے سے بھی ختمی مرتبت کی سیرت کو بیان کیا ہے یہ جو میرے ہاتھ میں کتاب ہے یہ آٹھوی اور نوی جلد ہے استاد جوادی آمی کی تفسیر قرآن ہے ایک تفسیر تردیلی ہے جس کے نام ہے تصنیم اور ایک ان کی تفسیر موضوعی جو قرآن کی موضوعات کے اعتبار کے تردیل تفسیر لکھئے اس کی آٹھوی اور نوی جلد مکمل ختمی مرتبت سے مطلعے کے اور یہ اپنی نویت کی منفرد کتاب ہے شاید قرآن مجید سے ختمی مرتبت کی سیرت کو کسی اور عالم نے اس طرح سے بیان نہ کیا ہو جس طرح سے استاد عیداللہ جوادی آمی نے بیان کیا ہے ہم اس کے کچھ حصص آپ کی خدمتیں بیان کریں گے ایک دوسرا زابیہ جو موضوعات کے تحت ہے جیسے اس کتاب میں ایک ہزار سے زیادہ ختمی مرتبت کی شخصیت کے اناوین کو منتخب جیسے میں نے علم کی مثال دی جیسے میں نے عقل کی مثال دی جیسے میں نے سلیقے کی مثال دی جنہوں نے تقریبا ایک ہزار موضوعات اس حوالے سے بیان کی ہیں ایک بہت خوبصورت کوشش ہے کہ چار فقی کتابیں ہماری ماذا چار جو بنیادی کتابیں جیسے برادران احمد تسنن کی سہر ستہ ہیں صحیح بخاری ہیں مسلم ہیں دن مزید احمد 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 اسی طرح سے ہماری چار کتابیں پیمبر اور باقی معصومین کی سیرت کو چودہ جلدوں میں انہوں نے اپنی بنیادی چار کتابوں سے مسئول کافی سے فروع کافی سے تحذیب استفسار منلاج فقی سے بیان کیا کچھ حصہ اس میں سے بھی آپ کے لئے بیان کریں گے اب ایک سوال ہے اس میں بات ختم کر رہے ہیں آپ سے آج سوال یہ ہے اور یہ مہم گوار کے رمضان میں جو قرآن کا مہینہ ہے یہ قرآن اس دوست کے لئے توفہ ہے جو اس سوال کا جواب دے گا کہ سیرت نبوی پر ان چودہ سو سالوں میں جو سب سے پہلی کتاب لکھی گئی ہے اس کا نام وہ کتاب میں لے کی آئے ہوں اپنے حبرانے اس سے متعلق تعارف کروانا چاہنا تھا لیکن اب وقت ختم کل چھوٹی ہے پرسوس کا تعارف فرض کر دیں گے لیکن اگر آپ اسے کوئی اس کتاب کا اس کتاب کے لکھنے والے کا نام بتا دیں تو یہ قرآن آج اس کی خدمت میں توفہ دل پر شکریہ کتاب کا نام بھی آپ نے بتانا ہے اور لکھنے والے کا نام بھی آپ نے بتانا ہے سوال ہے کہ ملکرہ اسلام کی سیرت پر کردار پر آپ کی زندگی پر کونسی کتاب سب سے پہلے لیتی گی بعد پھر سے اس کا شروع ہوگیا ہر آسل میں ہر کرد میں کتابیں لکھیں گی تو ظاہر کوئی دو سواب نہیں دینے جی نہیں یہ سیرت اللہوی ہے لکھنے والے عبد الملک بن حشام جو ابن حشام کے نام سے مشہور ہے دو روایت ہیں پہلی روایت ہے کہ ان کی ولادت اکاسی حجرے میں ہوئی دوسری روایت ہے کہ پچاسی حجرے میں اور یہ متوفہ ہے ایک سو پچاس حجرے کی اور دوسری روایت ہے ایک سو اکیابہ حجرے کی ان کی ایک ساتھ کا فرق ہے انہوں نے سب سے پہلے کتاب انہوں نے لکھی البتہ اس سے پہلے ایک اور کتاب لکھی گئی اور وہ ابن اصحاب کی کتاب ہے ابن اصحاب یہ وہی ابن اصحاب کی کتاب ہے ابن حشام نے باہ میں آ کر اس کتاب میں اضافہ کیا ہے اور کچھ چیزوں کو حسب کیا ہے جو براہ راست ختمی مرتبت کی سیرت سے متعلق نہیں تھی ان چیزوں کو ہٹا دیا اور کچھ چیزوں کا اضافہ کیا ہے ابن اصحاب نے جو کتاب لکھی کیا ہے صرف ان صحابہ اکراب سے روایات کو بیان کیا تھا جن کا تعلق مدینہ سے تک لکھی مدینہ بھی تھی لیکن آ کر چھپوائی یہ کتاب عراق میں بغداد میں چھپوائی اور پھر انہوں نے ابن حشام نے یہ کتاب اپنے زمانے کے اباسی خلیفہ منصور دوانتی کو پیش کی تھی یہ کتاب یہ سب سے پہلی کتاب ہے اس کا اسلوب اور طرز نگارش اب پرسوں کی گفتگو میں آپ کی خدمت بیان کریں گے میری آپ سب سے خواہش ہے جو بھی بات ظاہر ہے ہم نے پیمبر اسلام سے لے کر امام زبانہ تک یہ سفر تیہ کرنا ہے سب کی سیرت کا تو آپ کی سیرت جو بھی تجریز یہ جو بھی ایسا سوال آپ سمجھتے ہو کہ اب تک معصوگین کی زندگی کا یہ پہلو دشنا ہے بیان نہیں ہوا ہے یا اس سوال کا جواب ابھی تک نہیں دیا گیا تو وہ باکر بائی کے بات جواں کروا نہیں تاکہ ملے تو ہم سب اس سفر میں صحیح اور شریک ہوں گے انشاء اللہ علیہ وسلم ان نشستوں سے بہتر استفادہ کے لئے اور اس خاطر کی پروردگاہ مجھے توفیق اطاف فرمایا میری شبان سے بہتر مطالب آپ کی خطر میں ادا ہو سکیں اور ہم ان لمحات اور موقعات سے بہترین استفادہ کر سکیں اور اپنی عبادات کی قبولیت کے لئے اور اپنی اپنے گھر والوں کی صحت و سلامتی کے لئے اور امام زمانہ کی زبور میں تعجیل کے لئے خاندان سیدہ زارہ پہ تین مرتبہ مواصف اللہ سلام